اسلام علیکم دوستو میں ساجد علی پاکستان اسٹڈیز سبجیکٹ کا یہ جو ٹاپک ہے جنرل الیکشنز انیس سو پینتالیس سے شہتالیس تک یہ جو جنرل الیکشنز منعقد کی گئی اس ٹاپک کو آج ہم ڈسکس کریں گے اس پر ہم اسٹڈی کریں گے سو دوستو اس سے پہلے جو ہمارا لیکچر تھا اس میں ہم نے بات کی تھی شملہ کانفرنس اور ویول پلان کے بارے میں شملہ کانفرنس ہے کیا وہ کیوں منعقد کی گئی اس میں ہندوستان کے جو آئینی اور سیاسی مسائل تھے اس کے بارے میں بات چیت کی گئی اس کے بارے میں بحث کیا گیا لیکن وہ جو شملہ کانفرنسز تھی وہ فیل ہو گئی شملہ کانفرنسز لارڈ ویول نے منعقد کروائی تھی اس کو حکم دیا تھا برطانیہ کی حکومت نے کیونکہ لارڈ ویول ایک نمائندہ تھا برطانیہ کا تو دوستو جیسے ہی شملہ کانفرنسز فیل ہو گئی اس میں سے جو ریزلٹس تھی وہ ایسی کوئی خاص ریزلٹس کوئی نتائج نہیں نکلے تو کافی پولیٹیکل پارٹیز انکلیوڈنگ جنار نے بھی ڈیمانڈ کی کہ آپ جنرل الیکشنز منعقد کروائیں اور اس میں سب پتا چل جائے گا کہ کون کون سی سیاسی جماعت کس کس قوم کو لیڈ کر رہی ہے اس حوالے سے یہی جو لارڈ ویول تھا لارڈ ویول وہ تھا وائس رائے لارڈ ویول نے اناؤنس کیا ویول نے اناؤنس کب کیا تھا پندرہ اکیس آگست انیس سو پینتالیس اکیس آگست انیس سو پینتالیس میں اس نے اناؤنس میٹ کی تھی کہ جنرل الیکشنز منعقد کی جائیں گی ہندوستان میں ٹھیک ہے دوستو اب جیسے ہی اکیس آگست کو یہ اعلان کیا لارڈ ویول نے یہ وائس رائے تھا ہندوستان کا اس نے جیسے ہی اناؤنسمنٹ کے اعلان کیا کہ جنرل الیکشنز منعقد کی جائیں گی تو اس میں مختلف سیاسی جماعتوں نے حصہ لینے کا فیصلہ کیا کیونکہ یہ سب جانتے تھے کہ یہ جو عام الیکشنز ہیں جنرل الیکشنز ہیں یہ فیوچر انڈیا کے لیے فیوچر کانسٹیٹیشن کے لیے ہماری جو کنڈیشن ہے اس کو اسٹیبل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس الیکشنز میں حصہ لیں تو دوستو جنرل الیکشنز کا جیسے ہی اناؤنسمنٹ کیا گیا تو کانگریس مسلم لیگ نے تو شرکت کی ہی کی لیکن اور بھی جو تھوڑی تھوڑی آبادی والے جو کمیونٹیز تھی ان کی جماعتیں تھی انہوں نے بھی حصہ لیا تھا یہ جو جنرل الیکشنز تھی یہ سینٹرل لیول پر بھی منعقد کی گئی تھی اور صوبائی لیول پر بھی میں نے دونوں الگ الگ چارٹس بنا دیئے اس پر بھی ہم بات کریں گے پہلے میں یہ آپ کو بتا دوں کہ سینٹرل لیول پر جو الیکشنز تھی وہ انیس سو چوتیس سے لے کر نہیں ہوئی تھی اس لیے یہ بھی ضروری تھا کہ سینٹرل لیول پر بھی الیکشنز ہونی چاہیے اب آجاتے ہیں پروونسز پر پروونشل الیکشنز جو انیس سو سنتیس نائنٹین تھرٹی سیون میں جو الیکشنز ہوئی اس کے بعد کوئی بھی پروونشل الیکشنز نہیں ہوئی تھی تو ٹھیک ہے دوستو اب یہ جو کرنٹ الیکشنز تھی یہ سب کے لیے ضروری تھی تو اب آجاتے ہیں کہ یہ سینٹرل الیکشنز کب منعقد کی گئیں ان کی تاریخ ہے ڈسمبر انیس سو پینٹالیس سینٹرل الیکشنز جو ہیں وہ ڈسمبر انیس سو پینٹالیس میں منعقد کی گئیں جس میں مختلف پولیٹیکل پارٹیز نے حصہ لیا پروونسز پر بھی لیا لیکن سینٹر پر جو سیٹس کانگریس نے حاصل کی جیتی تھی وہ ففٹی سیون ستاون سیٹس کانگریس نے جیتی مسلم لیگ نے آل آور جو مسلمانوں کی سیٹس تھی سینٹر پر اس نے ٹوٹلی مسلمانوں کی سیٹس جیت لی تیس سیٹس تھی انڈپینڈنس جو آزاد نمائن دے تھے انہوں نے پانچ سیٹس جیتی تھی ہم سینٹرل اسیمبلی کی بات کر رہے ہیں یورپینڈس جو تھے یورپینڈس بھی مائنارٹیز میں آ جاتے تھے جو یورپینڈس وہاں پر رہ رہ کر وہاں کے نیٹیو ہو گئے تھے اب تو ان لوگوں کو بھی سیٹس دی گئی تھی انہوں نے آٹھ سیٹس جیتی تھی سخ کمیونٹی نے دو جو پنجاب میں سپیشلی تھے وہ بھی مائنارٹیز میں آ جاتے تھے تو دوستو یہ میں نے چارٹ بنایا ہے سینٹرل اسیمبلی کا اس میں جو پولٹیکل پارٹیز ہیں ان کی جو پوزیشنز تھی کانگریس، مسلم لیگ، انڈپینڈنس، یورپینڈس اور سخ ٹھیک ہے دوستو اب آ جاتے ہیں پروانچل اسیمبلیز پر باویس فروری انیس سو شیطالیس باویس فروری انیس سو شیطالیس میں جیسے ہی صوبائی الیکشنز منقض کی گئی تو اس کا جو میں نے چارٹ بنا ہے ٹوٹل سیٹس اور صوبے جو ہیں یہ صوبوں کے نام ہیں یہ ٹوٹل سیٹس کا جو کالم ہے اس کے بعد یہ مسلم لیگ کا کالم ہے کانگریس کا ہے اور ادھر گروپس کا بھی میں نے بنایا ہے تاکہ آپ کو آسانی ہو سمجھنے میں کہ کس کس سیاسی جماعت نے کتنی کتنی سیٹس جیتی ہیں صوبائی لیول پر کون سیلیکشن میں نائنٹین فورٹی فائیوٹ فورٹی سیکس تو دوستو اب آ جاتے ہیں پروونسز پر پروونسز میں کیپی پنجاب سندھ بنگال اسام مدراز بومبے یوپی سیپی بہار اوریسا یہ ٹوٹل یارہ ٹوٹل یارہ صوبے ہو جاتے ہیں اکارڈنگ ٹو نائنٹین ہنڈرڈ تھرٹی فائیو انڈیا ایکٹ کے مطابق تو اس میں ٹوٹل سیٹس جو کیپی میں تھی اس وقت خیبر پخت انخواہ اس وقت اینڈیو ایف پی کہا جاتا تھا ففٹی سیٹس تھی مسلم لیگ نے سترہ سیٹس جیتی تھی اور کانگریس نے تیس اور ادھر جو گروپس تھے وہاں پر جو منتخب کیے گئے اس نے تین سیٹس جیتی تھی پنجاب میں ٹوٹل سیٹس ایک سو پچتر مسلم لیگ نے کتنی جیتی پچتر اور کانگریس نے ایک آون ادھر گروپس بھی تھے ان لوگوں نے ایک سو تیرہ سیٹس جیتی سندھ پر آجاتے ہیں سندھ میں ٹوٹل جو سیٹس تھی ساٹھ تھی مسلم لیگ نے جو جیتی تھی وہ ستہویس اور کانگریس نے اکیس ادھر گروپس جو تھے انڈیپینڈنس اور چھوٹی چھوٹی پارٹیز تھی انہوں نے بارہ سیٹس جیتی تھی بھنگال میں دو سو پچاس مسلم لیگ نے ایک سو تیرہ سیٹس جیتی اور کانگریس نے ستہاسی ادھر گروپس نے پچاس اصام میں ایک سو آٹھ س ٹوٹل سیٹس تھی مسلم لیگ نے اکتیس اور کانگریس نے ایک سو پچاس پچٹ ون سکسٹی فائیو ادھر گروپس نے ٹوئنٹی ون اب آ جاتے ہیں مدراز پر ٹوٹل سیٹس دو سو پندرہ مسلم لیگ نے انہتیس سیٹس جیتی اچھا تو ہم جو پہلے بات کر رہے تھے وہ مدراز کی تھی اب بومبے کی بات کر رہے ہیں بومبے میں ٹوٹل ایک سو پچاس مسلم لیگ نے تیس کانگریس نے ایک سو اٹھائیس اور سترہ ادھر گروپس تھی یو پی میں دو سو اٹھاویس مسلم لیگ کی جو تھی وہ تھی پچپن کانگریس نے ایک سو ترہون ون ففٹی تھری ادھر گروپس نے ٹوئنٹی سی پی میں ٹوٹل سیٹس ایک سو بارہ تھی مسلم لیگ نے جیتی تھی تیرہ کانگریس نے بیانوے ادھر گروپس نے سیون بہار میں ٹوٹل سیٹس ایک سو باون مسلم لیگ نے چوتیس سیٹس جیتی اور اٹھا نوے جو ہے وہ کانگریس نے ادھر گروپس نے ٹوئنٹی اوڈیسا میں کتنی سیٹس تھی ساٹھ کیونکہ اوڈیسا اور سندھ یہ نئے صوبے بنائے گئے تھے اور اینڈ ڈیو ایف پی کو بھی کے پی کو بھی اس کا درجہ دیا گیا تھا اس لئے یہ تین صوبے اکارڈنگ ٹو نائنٹین تھرٹی فائیو ایکٹ کے مطابق یہ نئے صوبے تھے اوڈیسا کو ساٹھ دی گئے تھے سیٹس ٹوٹل چار مسلم لیگ نے جیتی اور کانگریس نے ستتالی ادھر گروپس نے نو ٹوٹل سیٹس کی بھی میں نے تعداد لکھی ہوئے یہ فگر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پندرہ سو پچاسی ٹوٹل سیٹس ہیں اس میں سے مسلمانوں نے چار سو اٹھاویس سیٹس جیتی اور مسلمانوں کی جو ٹوٹل سیٹس تھی وہ تھی چار سو بیانوے دوستو اب آ جاتے ہیں کانگریس پر اس نے ٹوٹل سیٹس نو سو تیس جیتی ادھر گروپس نے دو سو ستائیس اب فائنل ریزلٹ پر جب آئیں گے تو کانگریس نے آٹھ صوبوں میں میجارٹی حاصل کی آٹھ صوبوں میں اس نے میجارٹی حاصل کی جیسے ہی جیسے کہ پہلے والی الیکشنز میں نائنٹین تھرٹی سیون والی الیکشنز میں اس نے میجارٹی حاصل کی تھی اس میں بھی اس نے میجارٹی حاصل کی آٹھ صوبوں میں اور یہ ایک دلچسپ بات ہے کہ مسلم لیگ نے نارتھ ویسٹرین جس میں پنجاب سندھ بلوچستان کےپی اور نارتھ ایسٹرن سائیڈ بنگال سائیڈ پر یہ جو بھی مسلم زیادہ آبادی والے علاقے تھے صوبے تھے وہاں پر مسلم لیگ نے میجارٹی حاصل کی تھی وہاں پر جیتا تھا میجارٹی کے ساتھ تو اب دوستو آجاتے ہیں اس الیکشن کے بعد یہ ایک ریزلٹ معلوم ہو گیا کہ مسلم لیگ ہی ایک واحد جماعت ہے جو کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو لیڈ کر رہی ہے ان کے حقوق کے بارے میں بات کر رہی ہے اور مسلمان بھی خود مسلم لیگ آل انڈیا مسلم لیگ کو ہی چاہتے ہیں کہ وہی ہمیں لیڈ کرے ہندوستان میں تو دوستو اب یہ ریزلٹ کا بھی آپ کو پتا چل گیا اب آجاتے ہیں قاضیز کیا ہیں کہ مسلم لیگ نے اس الیکشن میں زیادہ جو ہیں سیٹس جیتی اور پہلے والی جو سیون نائنٹین تھرٹی سیون والی الیکشن تھی اس میں زیادہ سیٹس نہیں جیتی تھی پہلی جو پوائنٹ ہے پہلا جو قاض ہے کہ مسلم لیگ کو یہ ایک سبق مل گیا انیس سو سیتیس والی الیکشن میں اس کو ایک سبق مل گیا کہ ہمیں اب کیا کیا کرنا چاہیے کیونکہ اس وقت جو پارٹی تھی مسلم لیگ اس میں چودری نواب وڈیرے اور بڑے بڑے لوگ تھے اس میں عام بندے نہیں تھے اس لیے قائدی اعظم نے یہ پہلے ہی ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہمیں مسلم لیگ کو ری آرگنائز کرنا ہے یہ پہلے ہی اس نے جب سبق حاصل کیا اس نے جب ریزلٹ کے بعد معلوم کیا کہ ہماری جو اتنی پاپولیٹی نہیں ہے ہندوستان میں تو جناہ نے اس کو کیا کیا ری آرگنائز کرنے کا فیصلہ کیا اور ری آرگنائز بھی کر دیا دوسری پوائنٹ کانگریس رول جو دو سالوں تک چلا نائنٹین تھرٹی سیون سے نائنٹین تھرٹی نائن تک اس میں جو کانگریس نے پولیسیز انٹروڈیوز کی وہ سب مسلمانوں کے کلچر کے خلاف تھی مسلمانوں کے مذہب کے خلاف تھی ان لوگوں کے جو لائف سٹائل کے خلاف تھی اقارڈنگ ٹو دیر سیولائزیشن دیر کلچر اس لیے بھی ہندوستان کے مسلمان جو تھے وہ سمجھ گئے تھے مسلمان سمجھ گئے تھے اب ہم مسلم لیگ کی صرف بات نہیں کر رہے ہیں اب ہم ٹوٹلی مسلمان کی بات کر رہے ہیں کہ مسلمان اب سمجھ گئے تھے کہ یہاں پر جو ہے کانگریس رول ہے کانگریس راج ہے اس لیے مسلم لیگ ایک واحد جماعت ہے جو ہمیں لیڈ کر رہی ہے اس کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے ان دو سالوں میں بھی کانگریس جو ہے وہ اپنی ایسا سمجھیں کہ اپنا جو میار ہے وہ مسلمانوں کی نظر میں گھرا چکی تھی اور مسلم لیگ جو ہے وہ پروموٹ ہو چکی تھی ان لوگوں کی پولیسیز کی وجہ سے پوائنٹ نمبر تھری جو ہے جناح کی لیڈرشپ کائدیازم جو ہے پہلے ہندو مسلم یونٹی کی بات کر رہا تھا لیکن اب اس دو سالوں کے بعد تو اس نے بات کرنا ہی چھوڑ دی اور نیرو ریپورٹ کے بعد بھی بات کرنا چھوڑ دی تھی لیکن یہ جو دو سال آئے اس کے بعد تو اس نے بات یونٹی کے بارے میں کرنی ہی چھوڑ دی تو جناح نے بھی جو اپنا کنسنٹریٹ تھا اپنا ٹوٹل جو اس کا جو پوٹینشل تھا وہ بھی مسلم لیگ کو پروموٹ کرنے میں لگا دیا تو کانگریس مسلم لیگ کو آگے بڑھانے میں کائدیازم کی لیڈرشپ کا بہت بڑا رول ہے اسپیشلی اس دور میں پوائنٹ نمبر فور میں جو کنڈیشنز ہیں سب کانٹیننٹ کی اب تبدیل ہو چکی تھی جیسے کہ پہلے مسلمان کانگریس کو بھی سپورٹ کر رہے تھے لیکن اب مسلمان بھی سمجھ گئے تھے کہ نہیں ہم مسلمانوں کو ایک ہونا ہوگا اور مسلم لیگ کو سپورٹ کرنا ہوگا اور ہم اپنے ہی حق کے لیے لڑیں اپنے مذہب کو اپنے اس کلچر کو اپنی سیولائزیشن کو بچائیں اس کو ہی آگے بڑھائیں تو اب ہندوستانی مسلمانوں کی جو سوچ تھی وہ تبدیل ہو چکی تھی تو دوستو اس لیکچر میں ہم نے پہلے تو سیٹس کتنی کتنی جیتی پولٹیکل سیاسی جماعت نے جماعتوں نے اور کازیز کیا تھے کہ مسلم لیگ نے اس الیکشن میں پافرمنس بہتر سے بہتر دکھائی اور اس سے جو بھی ریلیوانٹ باتیں تھی ہم نے وہ بھی کی انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا جو بھی بات اس میں رہ گئی ہو یا کوئی آپ کی سجیشن ہو تو کائنڈلی کمنٹ باکس میں آپ لکھ کر ہمیں بتا دیں تھینکیو ٹیک کیئر اللہ حافظ